اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے لپاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ایک عام سا دن ہے یہاں پہ میری لائف میں میرے گھر میں ایک آرڈنری دن جیسے کہ روزمرہ کے کام ہیں سب بیسے ہی چل رہے ہیں میں یہ کوسکو سے مشروبز لائی تھی تو میں نے کہا کہ کافی بڑا پیکش تھا تو ان کو تھوڑا سا میں سٹریم کر کے فریز کر لوں گی سمال پیکجز بنا کے تو جیسے کہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ ایک عام سا دن ہے میری لائف کا لیکن شاید نہ بھولنے والا دل بہت اداس ہے ٹی وی پہ جو کچھ دیکھا ہے پاکستان کے سیچویشن طبیعت بہت اداس ہو گئی ہے اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں امن قائم کرے لوگ لڑنے جھگڑنے سے گریز کریں آپس میں اطلافات کو ٹیبل پہ سالف کریں اچھے طریقے سے اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سہی ڈیموکرسی جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور احتجاج دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں اور سمٹائمز وہ سکسیسفل ہوتا ہے سمٹائمز نہیں لیکن اس وقت جو کچھ دیکھا ہے پس اس پر میں بہت زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ ٹی وی کے اوپر اتنا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے اپنی ٹرو فیلنگ اپنے دل کی اداسی آپ کے ساتھ شیئر کی صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو مقافات عمل کی چکی ہے وہ بہت آہستہ پیستی ہے لیکن بہت بھاریک پیستی ہے اور جب یہ مقافات کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ انڈویجرل لیول ہو یا بڑے معاملات ہوں ہر ایک کو اپنے کنڈکٹ پر نظر رفنی چاہیے اور مقافات کے عمل سے بچنا چاہیے اور اس صرف لے میں ایک ویڈیو چاند سال پہلے بھی لاہور میں مارڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا جس میں گلو بٹنامی ایک شخص نے گاڑیوں کو بہت زور شور سے توڑا تھا آج آپ صرف ویڈیو کا اس کا نیم لکھ کے ڈالیں کہ گلو وٹ ناؤ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ وہ اب اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا یہ کہتے ہوئے زبان کامتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہونے لگتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ جاتی جو ہے وہ انسان کے آگے ضرور آتی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور جو لوگ پاکستان میں ہیں یا دنیا میں کہیں بھی ہیں اللہ پاکستان ہر ایک کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے اور کتنے گھروں میں ماتم بچھا ہوا ہے اور جتنے بھی ٹی وی کے ویلوگز ہیں یا نیوز ٹرانسمیشن ہیں یا انیلیسز کے پروگرام ہیں وہ ان سب کو دیکھ کے بس یہ ہی لگتا ہے کہ جسٹ ایک لگاتار ایک ماتم ہے جو قومیں محضب ہوتی ہیں تحزید یافتہ معاشر وہ لاؤ آف دا جنگل پر یقین نہیں رکھتے وہ اپنے رولز کو اپنے لاؤز کو سٹرونگ بناتے ہیں اپنے ڈائلوگز کو سٹرونگ بناتے ہیں اور اسی کے دریے تمام معاملات کو حل کیا جاتا ہے ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے سیولائز نیشن کہلانے کے دعوے دار ہیں اور ہم کس قسم کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے دعوے دار ہیں کہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں ہوا اور میرا تو کسی پارٹی سے کسی ایک سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اپنے لوگوں کو اپنے پاکستانیوں کو اپنے ہتے مظلوم لوگوں کو اس طرح گولیوں کی بچھاڑ کے سامنے کھڑے یا بھاگتے دیکھ کے بہت سخت افسوس ہوا کہ یہ کس سوسائٹی میں ہم آج یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو برحال اللہ تعالی سے صرف گواہ کر سکتے ہیں کہ ہماری ایک ساس صرف گواہوں تک ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہاں میں نے اپنے دل کی بات کی جو کہ میرے خیال میں ہر زیہوش انسان یا ہر خدا خوفی رکھنے والے انسان کے دل میں یہ بات ہوگی اور یہ جو میں نے آپ کو گلو بیٹ کی ویڈیو کا آپ کو ریفرنس دی ہے تو میں اللہ تعالی سے بہت معافی کے ساتھ اس چیز کا مقصد کسی کو ڈیگریٹ کرنا یا کسی کی حد تک کرنا ہر کس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ذرا ایک دفعہ دیکھیں گے اس ویڈیو کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی کی رسی دراس ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں جب اللہ پاک اس رسی کو کھینچتا ہے تو پھر جو ظالم ہوتا ہے وہ موں کے بل گرتا ہے اور مظلوم کو اللہ تعالی کہیں نہ کہیں سہارا ضرور عطا فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا خاص طور پر مظلوم کے لیے بہت زیادہ عجر و سواب آخرت کا بھی ہے اور اس دنیا میں بھی ضرور کہیں نہ کہیں اس کے لیے اللہ پاک آسانی فراہم فرما دیتا ہے تو میں نے بھی آج گھر کے یہ اپنا کھانا پکانا روٹین کے سب کام کی ہے لیکن بہت بھاری دل کے ساتھ اللہ تعالی سے بہت ساری دعوں کے ساتھ اب اس ویلوگ کو انٹ کرتی ہوں اور آپ سے بھی بہت ساری دعوں کی خاصدار ہوں اور میری اس ویڈیو کو پلیز لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب اور تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو بہت معذرت اور یہ ہے کہ بس ہر ایک کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھے امن امان قائم رکھے اور اس میں رہنے والے ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بلکہ دنیا بھر میں امن ہو اللہ تعالی ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو مجھے اب اجازت دیجئے ملتی ہوں نیکس ٹائم بس آپ سے باتوں باتوں میں ہی یہ کھانا بھی تیار ہو چکا ہے تو مجھے اب اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ٹائم ملاقات ہوگی اللہ حافظ